ناظرین حلکہ حباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں دو تین موضوعات ہیں جن پر بات ہوگی کچھ لوگ فون پر رہیں گے ہماری سٹوڈیو میں جمعہمانہ ان کا بھی میں تعرف کرواتی ہوں حلکہ حباب کتاب میں ایک شعر ہے احمد عدیم قاسمی کا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اندیشہِ زوال بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے غیر مستحقم پاکستان دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے ان کے لیے وہ حالات سازگار ہو جاتے ہیں جس کے جاسے وہ اپنی دشمنی کو بڑھا دیتے ہیں پاکستان نے ابھی یومیس سیاہ منایا تمام کشمیریوں نے پوری دنیا کے کشمیریوں نے بلکہ مسلمان تمام جو ہیں وہ اس قواز میں ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یومیس سیاہ کیوں منایا جاتا ہے اس پر بھی بات ہوگی پھر ہم بلوچستان میں تبدیلی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی بات شروع ہوگی کہ اب یہ بات آگے بڑھے گی اور پنجاب تک جائے گی جبکہ بلوچستان کی تبدیلی جو ہے وہ بڑی روایتی کلچر کی بنیاد پر ہے ایک ہی پارٹی ہے جس کے لوگوں کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں بنایا جام کمال جو افضیرعالہ تھے ان سے گلے شکوے تھے پنجاب میں اگر بات بناتے ہیں تو آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں بنتا کیونکہ پنجاب میں سیاسی تبدیلی آئے تو آئے ورنہ کوئی روایتی کلچر وہاں موجود نہیں ہے ایسا جس میں اس طرح کے گلے شکوے ہو پھر ہم ناظرین بات کریں گے کہ اس وقت حکومت کو آمن کی صورتحال کا چیلنج بھی درپیش ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ دھرنا اور دھرنے کے آگے ابھی ہم کیپیٹل میں بیٹھے ہیں یہاں لوگوں کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ فیضاباد پلیس وہ نہ بنائے کوئی بھی دھرنا دے کوئی بھی اتجاج کرے ان کو کوئی گراؤنڈ دیا کریں شہر سے بار فیضاباد وہ جگہ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پورا شہر سٹرک ہو جائے اسے میں بھی دھرنے اور جلوس اور اتجاج ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ مخصوص ہے جہاں ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات اپنے مہمانوں سے بھی کریں گے سب سے پہلے ہم فون پر کوشش کریں گے کہ ہمیں جو بروچستان کی صورتحال ہے اس پر جو مل جائیں اکنی دیر میں ان کو لائن اپ کرتے ہیں میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے ہوں جو سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں کرنل ایوب تجزیہ کار آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں سابق صفیر ہیں رائٹر ہیں آتھر ہیں نجم ساکب آپ کو بھی ہلکہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ فون پر ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہوں گی سابق صفیر ہیں بروچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمہ ہیں شاہ جہان کیتھران انہیں ہم ہلکہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں شاہ جہان میر شاہ جہان آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہ سب سے پہلا تو بروچستان کی تازہ ترین صورتحال میں جام کمال صاحب کو سلامی دی گئی رخصت کیا گیا انہوں نے اسطیفہ دیا اس صورتحال پر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بڑی مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا یہ جو رخصتی کی آپ نے بات کی سلامی کی یہ تو حق ہے انہوں نے سلامی دی اور جو بھی جاتا ہے چیف ملیسٹر یا پرائم ملیسٹر یا پرینزیڈنٹ اپنے حافظ سے ان کو یہ سلامی دی جاتی یہ ایک روایت ہے باتیاں تک تعلق ہے انہوں نے اسطیفہ دیا ہے یہ انہوں نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا اور ایک عقل مندی کا فیصلہ تھا ان کا اور یہ صوبے کے مفاد میں انہوں نے میں سمجھ دوں میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور اگر وہ اسطیفہ نہ دیتے بلوچستان عوامی پارٹی اور صوبے کے جو معاملات تھے جو کہ کئی ایک دو تین مہینوں سے بڑے غیر یکونی صورتحال میں تھے تو وہ اسے انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا اسے عالیت بہتر ہو گئے ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے ان کی مہربانی ہے جنہوں نے صوبے کے لیے اپنا اچھا پیچھ لیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کیا مرکزی رہنما ہے یہ بتائیے کہ عبدالقدوس بزنجو کے سامنے واحد وہ نہیں کہ تھے ایک آغزات نامزدگی جو آئے اور جس کو سب نے اوکے بھی کیا سگنیچر بھی ہوئے تو کس طرح دیکھتے ہیں اس صورتحال کو اور مستقبل میں کیا امید ہیں کہ جام کمال سے بہتر یہ ان چیزوں کی کیر کریں گے کہ سب کو لے کے چلنا ہے اور وزارتوں کا دینا لینا اور وہ ساری چیزیں سیٹل کر لیں گے جی میرے شان میں میر عبدالقدیو قدوس بزنجو صاحب جو ہیں ان کی نامزدگی جو ہے ایک اچھا فیصلہ ہے جس پر نہ صرف جو حکومتی پارٹی ہے بلوچستان امامی پارٹی بلکہ اپوزیشن بھی اس میں متفق ہے کہ ان کے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ بحیثیت ایک سپیکر کے جو پہلے کے ساملی کے رہے چکے ہیں انہوں نے سب کو ساتھ لے کر وہ چلے اور وہ صوبے کے بفاد میں میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا اور مفید بہتر فیصلہ ہوا ہے اور وہ کیونکہ سپیکر کی ایسی ایل سے بھی اچھے طریقے سے انہوں نے اسمبلی کو چلایا اور سب دوستوں کو ساتھ رکھا جس پر اپوزیشن بھی تھی اپنی پارٹی بھی تھی اور وہ ایک اچھی شیاسی سوچ بوجھ کے حامل ہے ٹھیک ہے لاسٹ کوئسٹن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ تبدیلی بلوچستان کے روایتی کلچر کی وجہ سے ہے کہ وہاں تعلق تعلق داری کو بڑی ہم یہ دی جاتی سیاسی نہیں ہے یہی وجہ بنی ہے آپس میں دیکھیں تعلق داری تو ہر جگہ ہوتی ہے سیاست میں تعلق کے بغیر تو سیاست ہوتی بھی نہیں ٹھیک ہے تو اس کو روایت تو سیاست میں ہمارے پاکستان سے ہے لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کا جہاں تک معاملہ چل رہا تھا بلوچستان ایک بڑا سنسٹیو صوبہ ہے یہاں پہ سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے قبیلی لوگ ہیں قبیلی سسٹم ہیں پھر شاست بھی دوسرے صوبہ سے قدریں مختلف ہیں جی بہت اچھا جام صاحب سے ہینڈل نہیں ہو سکا ہم تو اچھے آدمی تھے ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں اور وفاق میں بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے ہم اور ہم سب لوگ پارٹی کے لوگ اس بات سے متفق ہوئے ہیں کہ ہم ایک تبدیلی لائیں جس سے ہمارے عوام کو اور پارٹی کو اور بلوچستان کے صوبے کو ہمارے کو فائدہ پہنچے اور وفاق سے ہم اپنے تعلقات کو زیادہ اچھا رکھیں تو ہمیں امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کراچی میں ہیں آپ نے کراچی سے شو میں شرکت کی اہم پوائٹس دی آپ کا شکریہ آپ آئیں گے انشاءاللہ پھر تفصیلی بات ہوگی بہت شکریہ آپ کی طرف ہوں کی برائے راز کا نوری یوب کے جو یومیس سے آمن آیا گیا اور جو ستائیس اکتو پر کمہ تیارے اتارے گئے تھے سیری نگر میں اور وہ ایک غلط ایکشن تھا اور پھر اس کے بعد اگست میں مزید غلط ایکشن کیا گیا تو کیا کہیں گے کہ یہ اٹھ درمی چلتی رہے گی یا اس کا کوئی حال ہوگا دیکھیں جس کو ہم اٹھ درمی کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ان کا سی تیارے آئے انہوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے بیشماری ایونٹس ہو چکے تھے اور کشمیر دنیا کا واحد کہتا ہے جس کی پانچ ہزار سالہ ریٹن ہسٹری ہے اور پانچ سالہ لگتار مسلسل غلامی کی تاریخ ہے اور اس پانچ سالہ تاریخ میں غلامی کی تاریخ میں جتنے کشمیریوں پہ وبال آئے جتنے عذاب آئے وہ خوش کشمیریوں نے خود ہی ان کو انوائٹ کیا بار سے کوئی نہیں آیا اب جو جو نائنٹین فارٹی سیمن کیا بات کرتی ہے تو اس تاریخ سے پہلے تھائیس تاریخ سے پہلے چار ایونٹ ہو چکے تھے سب سے پہلا ایونٹ یہ ہوا تھا کہ قائد اعظم کو غلامباباس چھوڑی غلامباباس ویہا ساگر جا کی شملا میں ملے قائد اعظم نے واضح ادایت کی کہ مہاراجہ کو بالکل نہیں چھڑنا ہے اور جو کروائی کر رہا ہے انڈیا اور مہاراجہ جو اریکشن دے رہا ہے اس کا انتظار کرنا ہے لیکن صدی اللہ الرحیم نے اس کا انتظار نہیں کیا انہیں اپنی راجگاہ پہ جو ایک میٹنگ بلائی اپنے امخیار لوگوں کی یام لوگوں کی یہ سیکنڈ ٹی روڈی پارٹی تھی فرس لوگوں کو آتے ہی شملا سے ان کو جل میں بے دیا سیکنڈ لوگوں کو خط بھی لکھا گیا صدی اللہ الرحیم اور کمنی کو کہ آپ نے کوئی اکشن نہیں کرتا دیکھ انہوں نے بنایا اور کشمیر کے ساتھ پاکستان کا ساتھ علاق کر دیا جس کے کوئی دستاویز ہمارے بستی ہے چند لوگ بیٹھ کے علاق کرتے ہیں باقی قوم کو پتہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اچھا نجم ساکب آپ کو شامل کرتے ہیں آپ سابق سفیر بھی رہے اور سافزارہ سفارتکاری میں ان ایشوز کو لے کے چلنا پڑتا ہے دن منانے پڑتے ہیں کمیونٹی کو ساتھ ملانا پڑتا ہے تو یہ جو ہمارے لیڈر جیسے ابھی کانل ایوب نے بتایا کہ ایسا ہوتا رہا کہ لیڈر جو نا الگ الگ رائے رکھتے تھے اپنے لے کے چلتے تھے ان چیزوں کو پھر کس طرح دیکھتے ہیں کشمیر کے مسئلے میں آپ سب سے پہلے تو بلوچستان کی صورتحال پہ ایک شیر آپ کی خدمت میں جاتا ہے فقط چہرے بدلنے سے تو تبدیلی نہیں آتی فقط چہرے بدلنے سے تو تبدیلی نہیں آتی فقط منظر بدلنے سے یہ پس منظر نہیں جاتا دعا ہے کہ جو تبدیلی بھی آئے بلوچستان میں وہ بلوچستان کے ہزاروں کے لیے براہویوں کے لیے بلوچوں کے لیے پتھانوں کے لیے اور پنجابیوں کے لیے بہتر ہو اچھا اب یہ آپ کے سوال کی طرف دیکھئے کشمیر کی صورتحال مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ٹوٹلی بدل چکی ہے تاریخ تو بہت لمبی ہے جیسے کل صاحب نے بولا لیکن اس وقت جو موجودہ مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو ہندوستان نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور تین سو ستر اور پینتیسے کا ہم سب کو پتا ہے ٹیماغرفی چینج کر رہے ہیں وہ کہ اگر کل کو کرنا پڑے واقعی پلیویسٹ یا ریفرینڈم یا جائش اماری تو اس میں نون مسلم کی تعداد زیادہ ہو ریپریشن بڑھ گئی ہے اس کے بعد یومن رائٹس کے مسائل ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی زندگی اجیرن ہوئی ہے پوری ایک جیل سمجھ لیجیے کہ مقبوضہ کشمیر ایون سوشل میڈیا کا دورہ آپ دیکھیں گے وہاں سوشل میڈیا کی کتنی پابندیاں انٹرنیٹ ہی نہیں ہوتا جی یعنی کئی کئی دن تک انٹرنیٹ نہیں ملتا اور پھر وہ ہر قسم کی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے تشدد کی کوئی بھی شکل وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے اب یہ ہے کہ کشمیریوں نے کیا کرنا ہے پاکستان نے کیا کرنا ہے اور دنیا نے کیا کرنا یہ کوئی کلی آپ کو بتا دیتے ہیں کشمیریوں نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور انہوں وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کو آزادی چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے علاقے میں رہ سکے وہ میرے خیال میں اپنا کردار بالکل ٹھیک ادا کر رہے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا خاص طور پر اگست نومبر دسمبر نائنٹین ایٹی نائن سے جو ایک تحریک شروع ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں جس میں کے جس کو اپرائزنگ ہم کہتے ہیں اور وہ ابھی تک جاری ہے اس میں پاکستان نے کشمیریوں کے بحاف پہ دنیا کے ہر فورم پہ بات کی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جو آج کل ہمارے پرائیم منسٹر ہیں انہوں ان کا تو محبوب ترین جو ٹاپک ہے وہ کشمیر ہے اور یوین کی سپیچ کا بھی حالہ دیتے ہیں جو نائنٹی نیشنز کا جو فورم ہے جنرل اسیمبلی کا وہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے پوری دنیا وہاں پہ اقوام موجود ہوتی ہیں انہوں نے یہ کیس بڑی اچھی طرح سے لڑا ہے اب آتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ڈنڈی مار رہی ہے آپ کی جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے ان کو نظر آ رہا ہے دیکھئے ایک اگر اسرائیلی کسی بھی ملک میں اس کو چوٹ لگتی ہے تو انسانی حقوق اجانک آ جاتے ہیں ادھر یہ ہے کہ ہزاروں شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ تشدد جاری ہے انسانی حقوق کی پامالی ہر قسم کی ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ خاموش ہے اب یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں فورن آفس بھی شامل ہے جس میں ہماری فوج شامل ہے جس میں ہماری انٹریجنل اگر ادھر بھی تھوڑا سا کنیکشن رکھیں تو ہمیں ہمارے ساتھ بھی تھوڑا کنیکٹی رہیں تو اچھا رہے گا اچھا نہیں مجھے ہی تو کہا گیا تھا کہ کیمرے کو دیکھ کے بولتے ہیں آپ کو دیکھ کے بولتے ہیں نہیں نہیں دونوں طرح سے جی تو اس میں جو ہے ہمارا شروع میں بھی یہی موقف تھا ابھی بھی یہی ہے حتیٰ کہ جب یہ پانچ اگست دوہزار انڈیس کو آئیشہ یہ سارے اقدامات کرتا ہے بھارت ہندوستان کرتا ہے اس کے بعد دنیا نے یہ تسلیم کر دیا لو جی انتے مسئلہ موق گیا جی اب تو ختم ہو گئی بات اور اب اگر جو ہے وہ پاکستان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے بات کرنے کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے جتنے آہ زورو شور سے کشمیر کی آواز آئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی اور اس میں ہماری حکومت کا اور جو سٹیک ہولڈرز ہمارے پاکستان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے کشمیریوں سے یہ کہنا ہے کہ یوم سیاہ تو ہم مناتے ہیں یہ ستائیس اکتوبر کو پانچ یعنی فروری کو ہم یوم یکجیتی بھی مناتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے اس وقت تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے دو سو بائیس دو سو بیس ملین لوگ ادھر بھی جہاں جہاں پہ بھی ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے آپ ذرا کرنا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کرکٹ کا چلا زمانہ اور ہم سارے اس پر بڑی خوش ہوئے اور ہم نے اپنے شو میں بھی کہا جی تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن سے ہم باہر آ گئے تھے تو سیری نگر میں بھی اس کو کامیاب دیکھو سیری نگر میں بھی اب یہ دو یہ ہمارے ساتھ ان کا فیصلہ نظر آتا ہے بھارت ان پر مظالم بڑھا دیتا ہے انہوں نے وہاں بھی جہشن بنائے دیکھو جب بی جے پی کی حکومت آگی تو ان کے یہ منفیسٹر میں تھا ان کے یہ پروگرام میں ہے سارا کہ کشمیریوں نے جو جہشن بنائے تو یہ نے وہ کتنے بہاتری جورت مند ہے ابھی انہیں کرکٹ کی بات کر رہی ہوں تازہ ترین جو سر تازہ ترین کرکٹ کی بات کر تو کوئی بھی پاکستان میں ایونٹ ہو چودہ انگاستوں کو چودہ تور کے بہری را جاتے ہیں ہم ذرا کرکٹ کی خوشی منانا چاہتے ہیں نا کہ اس پر وہ ہم بچائے پیچھے جائیں ہم کیوں نہ کال کے دن کی سیلیوریشن کی بات انہوں نے منای یہ بڑی بات ہے وہ ہر چیز مناتے ہیں وہ چودہ اگرس میں مناتے ہیں آپ پھر وہی چودہ اگرس میں مناتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے آرزی خوشی ہمیں منانے کا تو حق ہے منا سکتے ہیں لیکن ایک تیر خوشی تو تاب ہوگی جب کشمیر بارد کے شکنجے سے آزاد ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی سمبولیٹ ویلیو ہے آئیشہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ اسی لئے میں کہا رہی ہوں کہ یہ دنیا کو نظر آتا نا کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ یہ انہوں نے اس موقع کو مناسب جان کے دنیا بھر کو بتایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں مقابلہ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کا اگر کل کو ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یہ چیز کا اظہار کرنا نا اور قومی دن منانا تو چلیں الہدہ بات ہے کرکٹ کے طور پر بھی ان کا یہ یک جیتی نظر آنا اور پھر انڈیا کا انڈیا کا رکھ دے امن سامنے باقی آپ کے ایمنٹ بھی ہمیشہ مناتے ہیں لیکن ہمیں ہم ان کے جذبے پہ جا رہے ہیں کہ تمام ظلم اپنی جگہ ظلم اپنی جگہ لیکن وہ اماسد حطرہ کی یک جیتی کیلئے تیار ہے دیکھ ان کا نارہ یہ ہے کہ آزادی کیا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ یہ جو استعارہ ابھی سمجھے ہیں نا انہوں نے نجمہ سادکر صاحب نے کہا کہ یہ ایک سمبولک لیتے ہیں نا ہم کہ وہ سمبولک دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں اور انڈیا کا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو کرکٹ تو چلو خوشی ہے جشن کے وہ جنازوں پر بھی پاکستان کا زندہ بات کرنا لگا تھے وہ پاکستانی پرچم میں اپنے شہیدوں کو لپیٹ کے دفناتے ہیں ان کے قبرستان بھار گئے ان کے قبرستانوں کے اوپر دیکھو تو وہاں پر پاکستان کے جنڈے لے رہا تھے تو جانتا کہ موجودہ کشمیری نسل کی سنسیلٹی کیا تعلق ہے اس میں ہمیں کوئی شکل نہیں ہے نوجوانوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ علی گلانی کی رخصتی ہوئی اور وہ مقاصد آگے نوجوان کشمیری لے کے چالے ہیں یعنی ناظرین یہ یومی سیاہ کے حوالے سے بات تھی کچھ اور موضوعات پر بات ہوگی اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے کشمیر کا مسئلہ حال ہونا کتنا ضروری ہے یومی سیاہ منایا گیا اب آگے کیا کیا ہوگا سٹوڈیو میں بیٹھے مہمانوں سے بات کریں گے لیکن کشمیر سے ہی ہمارے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار سید سلیم گردیزی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یومی سیاہ کیسے منایا گیا اور آپ وہ ہندوستان کی پولیسیز کو کیسے دیکھتے ہیں سید سلیم گردیزی ہلکہ عباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم جی شکریہ یومی سیاہ منایا گیا گردیزی صاحب یقزیتی بھی نظر آئی اور ہمیشہ ہی ہوتی ہے ایون ہم نے برطانیہ اور امریکہ میں دیکھا کہ کشمیری کٹے ہوئے انہوں نے اتجاج کیا اب کیا دیکھتے ہیں اندوستان آگے کیا ہونے والا ہے کیا ہونا چاہیے اصل میں جو یومی سیاہ کی سپیلٹ ہے جی سپائی سکتوبر انیس سو سمتاریس کو اندوستان میں جو تمام حصولوں اخلاقیات تقسیم ہند کی حصولوں ریاست جمہو کشمیر کی عوام کی خارشات و منگوں ہر چیز کو رونتے ہوئے جس طرح سے اس نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اس قبضے کو روز بار روز وقت گذرنے کے ساتھ کو استقام دیتا جلا گیا اور اب نوپت پائیں جا رسید کے پونہ شکرس دوہزار انیس کو اس نے ان بنیادوں کو ہی منازم کر دیا جن کا سہرہ لے کر انیس سو سمتاریس میں وہ ریاست جمہو کشمیر میں آدم کا تھا اگرچہ انیس سو سمتاریس میں بھی اس نے کمزور بنیادوں کا سہرہ لیا تھا جھوٹ بکاری جالسازی اور فریس کے ذریعے اس نے ایک متنادہ تستاویز علاق جو اس وقت وجود ہی نہیں رکھتی تھی اس کا سہرہ لے کر کشمیر پر قبضہ کیا تھا لیکن اس وقت کم از کم حالت رائے آمہ کی آنکھوں کا دھوٹ چوکنے کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک عارضی علاق ہے اور مستقل فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا اسی بات کا اس نے اقوام متعددہ نے پلنج کیا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت دینے کا پابند ہے اور پوری دنیا کی قوموں نے اس پر گوہر تصدیق سبت کی اور انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ رائے شماری یا ریفرینڈم کے دری ہوگا جی لیکن پہنچ اکتہ اور بس موزرنہ کے ساتھ ساتھ آستہ آستہ وہ ریاست کو آہ ہرک کرتا جلا گیا اور اپنا بعد ایک کو پس پوش ڈالتے ہوئے آہ آگے پڑتا جلا گیا آتا کہ 53 میں اس نے ریاست اس کو آہ اس کی ریاست کی احسیت آہ مجھے صرف اگلے ایک لاسٹ کوئسٹین ہے میرا کہ اب کیا سمجھتے ہیں سیچویشن کو کیسے آزادی کے قریب تر کیسے جایا جائے کیا اس میں مسئلہ ہیں اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کو واپس اسی مقام پر پہنچانے کے لیے جہاں سے اس نے جاریت اور توسیب سندی کے سفر کا آغاز کیا تھا اسی مقام پر اسے واپس پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ کشمیری عوام اور حکومت پاکستان ملکر ایک مربوط حکومت کلی کے ذریعے ظاہر بات ہے کہ پاکستان ریاست جمہو کشمیر کے عوام کا جامن بھی ہے وکیل بھی ہے اور جارنٹر بھی ہے دنیا کے سامنے ترجمان بھی ہے تو ایک جامعے حکومت اپنے کے ذریعے اسکری خارتی سیاسی معاشی اور اقتصادی ہر میدان میں اندوستان جائے اس طرح سے مقابلہ کیا جائے بلکو سیئر گردیجی صاحب آپ نے مختصر الفاظ میں بڑا بتا دیا کہ اسکری اور معاشی اور سماجی اور سب کو کرنا چاہئے آپ کا حلقہ باب میں شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ کنن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیا کہیں گے کس طرح یہ حال ہوگا مسئلہ انہوں نے تو کہا یہ ساری مل ملا کے قوتیں کٹی ہو کے سٹرگل کریں تو حال ہو سکتا وہ ان کا اپنا نظریہ لیکن دیکھو اللہ تعالی نے میں چار موقع دیتے بے شمار موقع کدرکتر سے کبھی نہیں ملتے سب سے پہلا موقع تو نائنٹین فارٹی سیون میں میں نے زیادہ کیا بیوٹی فل انڈیا کو تو الزام دے سکتے لیکن وہ اپنے دامن میں نہیں جانکتے اپنے گربیان میں کہ ہم نے کیا کیا اس وقت رحمہ اس کو جذبے سے لوگ اٹھے تھے اگر وہ چلتا رہتا تو بارد کو کشمیر میں آنے کی میں یہ چاہتے ہوں اگر ذرا بتائیں ہم بہت بہت گفیاں کر چکے ہیں یہ بات آپ کی بالکل چھیک ہے کہ ہم نے موقع کے ضائع کیے باسٹھ پیسٹھ ایون اکتر اللہ نے موقع کہہ دیا ہم نے ضائع کر دیا اس کے بعد جب مجاہدین کی تحریک چلی وہ ہم پاس ایک گولڈن چانس تھا اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا اس کے بعد ابھی دیکھیں سمیناروں سے جلسوں سے جلوسوں سے بیانوں سے ایک تحریک کو زندہ رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا حل نہیں ہے صحیح اسکریت کا حل اسکریت ہے اور جب تک اب اپنی قوم کو کشمیریوں کو بتائیں گے آج ازاد کشمیر کا کوئی بچہ جانتے ہیں یہ تحریک ازادی کشمیر ہے کیا اچھا بچوں کو نساب میں بتانا چاہیے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہوں کہ کیج خرشید مرغم سے ایک جگہ ملقات ہوئی تو کسی نے یہی سوال پوچھا جی کہ ازاد کشمیر کا حل کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں محترمہ فاطمہ جنا کوئی ملے کے لیے گیا جب میں صدر بنا تو انہوں نے پوچھا کہ خرشید یہ بتاؤ کہ ازاد کشمیر کے سلیبس میں کشمیر پر کتنے چپٹر ہیں تو میں نے کہا جی ہمارے پاس تو اپنا سلیبس ہی نہیں ہے ہم تو لور بارٹ پلاتے تو اس نے کہا پھر اس کی مثال یہی ہے کہ سپاہی کی آنکھوں پر پٹی باندھو ہم ہاتھ میں بندوق دے دو چاہ باپ کو مار دے یا ماں کو مار دے یا دشمن کو مار دے اس نے کہا سب سے پہلے تو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرو بالکل صحیح ہے بارو ماں بڑی اہم بات جب تک کشمیر کی موجودہ نسل کو ایڈیوکیٹ نہیں ہوتی نمبر دو جب تک پنچ میں اور جمعوں میں تحریک نہیں چلتی اس وقت تک مقبوضہ کشمیر کی وادی میں ایک تیتیس میل کے اور اسی میل کی وادی میں تحریک چلتی رہے گی پہلے بھی چلتی رہے لیکن پورے کشمیر کو جاگنا ہوگا جاگنا ہوگا بڑی اچھی بات ہے نساب کی دونوں باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں کہ نساب میں بھی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے بچوں کے سلیبس میں اپنی ہسٹری اچھا جی آپ بحیثیت سفیر یہ بتائیں کہ کہاں فسا ہوا ہے مسئلہ اور ہندوستان کے جو لوگ سفارتکار تھے یا ایکسپرٹ تھے ان سے جب میٹنگز ہوتی تھیں وہ لگاتے ہوتی تھیں تو کیا محسوس کیا آپ نے کہ کیا ہوا اس میں ایک دو جملے جو کہ ابھی گفتگو ہو رہی اس کے بارے میں اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتے دیکھئے حلقہ احباب میں بیٹھ کے میں کنل صاحب اور آپ کشمیر کا حل نہیں کر سکتے نمبر ایک نمبر دو اسکریت کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یاد رہے کہ ہم دو نوکلئر پاورز کی بات کر رہے ہیں جنگ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے جنگ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اگر جنگ ہی کرنی تھی تو اتنی دیر ویٹ کس چیز کا ہے لہذا اس جنگ کو کرتے ہیں ایک طرف اسکریت کو کرتے ہیں ایک طرف اور اس حلقہ احباب میں رہتے ہوئے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا حل کس طرح سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جج طرح ہوتا ہے نا بیماری کی جو ہے وہ علاج کرنے سے پہلے تشخیص ہوتی ہے تشخیص پتہ تو لگے کیا ہے وہ ہمیں لگ گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم مسئلہ چاہتے ہیں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے کہ دنیا پوری کی پوری اس میں آئے اور یہ مسئلہ حل ہو اور یہاں پہ آتا ہے آپ کے سوال کا جواب کہ جب ہندوستانی ڈپلومیٹس ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ایسے آرگیومنٹ ہیں جو کہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے یہ سیدھی سیدھی بے شرمی اور ہٹ دھرمی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز ہیں جن کے تحت کہ یہ سارا کچھ ہوا یہ انیس سوڑتالیس سے بات شروع ہوتی ہے آپ سیملا ایگریمنٹ کرتے ہیں سیملا ایگریمنٹ کرتے ہیں اس میں ہے کہ تمام مسائل بائی لیٹرلی حل ہوں گے دو طرفہ تو آپ نے تو اپنا جو یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو یہ راگل آپ رہے ہیں یہ تو آپ نے خود سرنڈر کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اور اگر آئیس فقط سن رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس جو کہ تحقیق کر رہے ہیں کشمیر کے قوز پہ یا کشمیر کے کیس پہ پہلے صفحے پہ سیملا ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ یونائٹی نیشنز کے چارٹر کے مطابق ہوگا اور آپس میں بات چیز کا طرح رستہ کھل ہوگا یونائٹی نیشنز کے چارٹر سے ہوگا تو سیکیورٹی کانسل یونائٹی نیشنز کا حصہ ہے اس لیے وہ جو ریلیونٹ جو ریزولوشنز کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس میں موجود ہے دوسرا پوائنٹ ایک تریٹی آف امرت صل کی بات ہوتی ہے ایلیسٹر لیمب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تین سو پچاس کلومیٹر دور تھا وہ راجہ اس وقت جمہو سے اپنی جان بچا کے بھاگ رہا تھا وہ جمہو میں موجود کیسے تھا ذرا یہ بتا دیجئے جس تریٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو تین سو پچاس ستر کلومیٹر دور تھا اس کا مطلب ہے کہ جال سازی ہے اور کسی قسم کا چکر چلا کے تو یہ کیا گیا یہ دو ارگیومنٹ ناظرین یہ جال سازی دیکھیں ہمارے ماہرین کیسے کیسے پوائنٹس دے کر نکات دے کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی غلط تھا چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ایک اور ہماری بہت اچھی سکولر لیڈی کشمیر سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سری نگر کا بڑا اچھا سفر کیا اور سفرنامہ بھی لکھا ڈیریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کشمیر کا الگ سے ہیں سب سے پہلے ساجدہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں شکریہ آئیشہ بہت شکریہ آپ کا دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی کرنے لیں یوں پیٹھے ہوئے تجزیہ کار انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ٹیکسٹ جو سکولوں میں ہے نا بچے وہاں سے کشمیر کی اسٹری نصاب میں شامل ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ یہ تو پہلے بھی ہونی چاہیے بلکہ برسغیر کی اسٹری ہونی چاہیے پشمیر کی پاکستان کی اصل میں ہم اپنی تاریخ سے دور ہوتے گئے تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم چونکہ ہمارے ہاں نظام تعلیم بٹ گیا ہے طبقاتی نظام تعلیم ہے ہم ایلیٹ کلاس کا ایک اپنا ہے اور یہ لارڈ میں کولے کا دیا ہوا ہمیں دلہ سرا نظام تعلیم ہے یا معاشرہ بٹ گیا جو امیر آدمی ہے وہ تو سرکاری سکولوں کا نہیں پڑھاتا لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ برہنڈی ستا سے ایک تو تاریخ کشمیر بھی برسغیر کی تاریخ مسلم تاریخ لیکن کیونکہ یہ آہستہ ہے علم تھوڑے سے اوپر اوام غزالی فرماتے ہیں کم سے زیادہ کی طرف آہستہ بھی چونکہ چندی سال ہوئے تو ہماری کوشش ہے بات وہی ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم ہے ہم لوگوں کے بچے اپنے تو اس سسٹم میں پڑھتے نہیں ہیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنی بچاروں کے ہیں جو افارد نہیں کر سکتے سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں اور یہ سلیبت پھر بھی ٹھیک ہے جب سے یہ سلیبت الگ ہوا لیکن قومی ویدت بھی کسی چیز کا نام ہے جی جی اگر ہم صرف الگ کشمیر کا ڈالیں گے پنجاب والے الگ ڈالیں گے تو ویدت کیا ہوئی پھر بڑا اچھا سوال ہاں ویدت کیا ہوئی تو ویدت یعنی قومی ویدت کے طور پر بھی جو نصاب ہے ان میں یہ سارے واقعات جونئر کلاسز سے شامل ہونے چاہیے ابھی دور لانسٹ کوئسٹن ہے کہ بھارت نے جو بڑا برا منایا پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتی انہوں نے سرینگر میں بھی نوجوانوں نے خوشی کا ازار کیا ہمیشہ سے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں کی قدغن لگا رہی ہیں تو تب بھی ٹھیک ظاہر ہے پروگرام کا وقت ہی اتنا ہے بات یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا جب بھی مہت ہوتا ہے جب بھی یہ کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے بظاہر تو یہ کھیل ہے لیکن کشمیر وادی کشمیر کے مسلمان اس کو سنجیدگی سے اتنا لیتے ہیں جتنا آج سے پچھتر سال پہلے جو دو قومی نظریہ تھا یہ دو قومی نظریہ ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جونکی جائے کہ یہ اس قسمان درائے ہے اقوام عالم کی آنکھوں میں یہ جو استعمالی طاقتیں ہیں جنہوں نے برطانی سامراج اور ہندوستان اور کانگریس جنہوں نے کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ غلط کیا اس وقت اس وقت بھی لوگوں کی ہی رائے تھی اور آج بھی یہی ہے بہت اچھا ساجدہ بھار آپ نے جو کہہ دیا نا کہ قدغن تو آپ کو تو میں سنتی رہوں تو پورا شو سنتی میں میں جانتی ہوں میں نے آپ کو سنا ہوا ہے آپ نے بہت اچھی گفتگو کی دوبارہ قدغن کے بغیر ایک لمبا سارا شو کریں گے انشاءاللہ کرنل صاحب بات آتی ہے آپ نے چونکہ عسکریت کا نام لیا تھا تو بھارت اس وقت سازشیں جو کرتا ہے اس میں پیسہ پھینکتا ہے اس میں سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ترو وار کرتا ہے عسکریت پسندی کا زمانہ نہیں رہا اور آپ جب اس چیز پر بلیو کرتے ہیں اس میں حال ہے تو اس میں اب وہی مختصر مختصر یہ بتاؤں گا کہ دیکھو کشمیر بزور شمشیر اندرستان نے قبضہ کیا اس میں تو کوئی شک نہیں میری اور نجم سراکب صاحب کی جو تربیت علاقہ علاقہ ہے میں بندوق والا ہوں یا کتاب والا یہ بات چیت کرنے والے ہماری تربیت نہیں ہے کہ جب بندہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے یوں کانٹر اٹیک کشمیر تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا پڑتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا نظریہ آپ یہ صبح میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان آپ کا یہ ہے سوچ وہ بھی تو اس کریت سندھی پر نہیں آئے گا وہ بھی تو آپ کا سوشل میڈیا پر وار کر رہا ہے پیسے پھینک رہا ہے سازشیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی تو امدل ناکام ہے یہ بات ہے وہاں انگرومنٹ ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے سندھ نے ارزاد کشمیر سے پوچھا تھا مسعود خان صاحب سے وہ بھی ڈپلومیٹ ہیں ایک سیمینڈار میں تھے تو میں یہی سوال پوچھا تھا کہ سوشل میڈیا میں آپ کوئی کام نہیں کر رہے جبکہ انڈیا انیمیٹڈ فلمیں بنا رہا ہے اس نے تو پوری اسٹری چین کر دیا ہے اب یہاں ہمیں آنا پڑے گا سریعت فسندی کو چھوڑ کر یہاں آنا پڑے گا جو میں یہ نہیں اس پہ نہیں آ سکتے اس پہ آپ لگے رہے ہیں چار سو سال لگے رہے ہیں نہیں جنگ جنگ تو آپ کو ہمیں نہیں آئے گا آپ کو ہمیں نہیں آئے میں بات کی نا جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان حملہ کر دے دوستان پر جنگ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیجنس جو لوگ ہیں وہاں کے رنے والے وہ رزینٹمنٹ کریں نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھو ایک زمانہ وہ آ چکا دو بار جب انڈیا نے اتھیار پھینک دیا تھے آپ اس کی کتاب پڑھیں دلل کی دیو واجپائیئرز اس میں تسلیم کرتا ہے کہ ہم تھک کہا کے ختم ہونے والے تھے بالکل صحیح ہے یہ آپ کی بات کیونکہ ہمارے پاس صرف رہ گئے ہیں کس کو توڑا ہے کشمیر کے لوگوں کو توڑا دوبارہ آپ زندہ ہو گئے آپ بتائیے جی کشمیر کس سٹیج پر ہے پاکستان کو کیا انتظار ہے پاکستان کیا موو کرنا چاہے دیکھئے عسکریت اور اس کا جو جنگ کا حل ہے یا تھپڑ کا جواب تھپڑ جو آپ نے بولا ہے آئی وڈ بی دی لاس پرسن ٹو گو فر دیٹ آپشن کیونکہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی تربیت کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کے سامنے ویسے جنہوں نے بات کی ہے ہندوستان کے ہندوستان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے ہمیشہ وہ ہمیں سازشوں میں پسا میں ٹائم بڑھا تھوڑا جو کس سٹیج پر ہے پاکستان کی کیا کر رہا ہے دیکھئے یہ جو نئی فیز ہے نا پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد کی اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کہاں پہ ہے ٹریڈ کی بات ہوئی تو ہماری حکومت نے یہ کہا جی کہ آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دو آپ نے جو اقتماد دیئے ہیں تین سو ستر اور پینتی سے کہ یہ واپس نہیں لیتے تو ایک بہت بڑا ایک میسج گیا کہ ہم کشمیر کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں جو لاسٹ پرائیم نیسٹر عمران خان نے میسج بھیجا ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اس کو واپس نہیں لیتے ان دو اقدامات کو تو ہمیں ایک روڈ میپ دے دیجئے جس کے تحت یہ ہو کہ آپ کب لیں گے اس کو واپس تو اس کے بعد سے ہندوستان کی طرف سے جواب نہیں آیا دریئی اصنا کیا ہو رہا ہے وہ اپنی ڈس انفو لیب لگیوی ہے ان کی وہ ڈس انفارم کر رہے ہیں وہ مس انفارم کر رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے ہم نے جواب دینے ہیں دیکھئے گنز تو نہیں ہے کہ جو آپ آپ کے پاس وہ بھی اپنی نا وہ بھی ساتھ چیز یہ ہے اصلی چیز یہ ہے کہ اس میں صرف حکومت ہی نہیں ہوتی اس میں عوام بھی ساتھ آتے ہیں سوشل میڈیا جو ہے اس کو کرنے کے لیے تو کسی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے لیکن کانٹینٹ کے لیے بڑا سوچ فکر چاہیے بڑا فضول کانٹینٹ چلتا رہتا ہے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں ہم میمز بنائیں یا ٹک ٹاک بنائیں اس میں ان چیزوں کو لے کے ہی نہیں آتا لے کے ریاست پاکستان نے ریاست پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ایک لاسٹ کمنٹ آپ لاسٹ لائن آف زندہ رکھا ہوا ہے ایشہ یہ کہوں گا کہ ہمارا آدھا میڈیا بدقسمتی سے وہ وہی زبان بولتا ہے جو ہندوستان بولتا ہے ہم اپنے مشہور بڑے بڑے انکروں کو سن لیں وہ یہ کہتے اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جب تک کشمیری خود حمد نہیں کریں گے نہیں ہوگا پاکستان کوئی دنیا کی طاقت ان کو آزاد ہی نہیں دے میرے خیال میں کشمیری حمد کر رہے ہیں جی اور ان کی حمد کی داد دینی چاہیے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تک لگا رہے گا جب تک کشمیر کو آزاد نہیں ہو جاتا ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان میں پاکستان میں حکومت بدلتا ہے یہ کشمیر پالیسی بدل جاتی ہے سید سلیم گردیزی ساجدہ بہار کرنل ایوب نجم الساکب ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں عائشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ